اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتخاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور دسمبر کا مہینہ اور اپنی پوری جوبن پر ہے بڑی مزے کی سردی ہے ابھی کچھ دیر پہلے جب میں پارک میں آیا تھا تو یہاں پر بہت دھن تھی لیکن سورج کی تمازت کی وجہ سے دھن چھٹ گئی ہے اور اب دو نیاں پر موجود نہیں ہے اور سب کچھ چیزیں صاف دکھائی دے رہی ہیں دوستو جب میں نے دوبارہ ویڈیو بنانے شروع کی تو آپ نے بڑا اچھا ویلکم کیا لیکن ایک صاحب کو آج میں نے کمنٹ پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انہیں لکھا افیس اب آپ نے اچھا کیا یہ باغوں میں دوبارہ ویڈیوز بنانے شروع کر دی مورننگ واؤک کی آپ ویڈیو بنانا نہ چھوڑیے گا ہمیں ہماری پریشانیوں کے بہت سے حل مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان صاحب سے کہوں گا کہ بھائی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے وہ پرندوں کو دیکھئے جانوروں کو دیکھئے جو کبھی تردد نہیں کرتے پریشان نہیں ہوتے اور ان کو بڑا پکا یقین ہوتا ہے کہ ان کا اللہ ان کو رزق دے گا تو ہم بندوں کا جو ایمان ہے وہ تو اشف المخلوقات ہونے کے حوالے سے پرندوں اور جانوروں سے بہت زیادہ ہے تو جس کا اللہ اس کو تو پریشان ہونے ہی نہیں چاہیے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے بڑا اچھا کمنڈ لگا آپ کا بھائی اور میں بالکل پوری کوشش کروں گا کہ میں ویڈیوز بناتا رہوں دوستو اس کے علاوہ میں ایک بات آج آپ سے ہی کرنا چاہ رہا تھا مجھے بہت ساری کالز ایسی آتی ہیں جس میں اگر لبے لباب نکالیں تو یہ نکلتا یار کہ جی میری ساز میری عزت نہیں کرتی یا میری بہو میری عزت نہیں کرتی یا میرا افسر میری عزت نہیں کرتا یا میرے ہمسائے میرے رشتدار میرے چھوٹے یا میرے بڑے میری عزت نہیں کرتے معاملہ رسپیکٹ کا ہوتا ہے تو دوستو اس معاملے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یاد رکھئے گا کہ عزت اپنی نہیں کرنی جو لوگ اپنی عزت کرتے ہیں یا عزت کروانا چاہتے ہیں وہ ساری زندگی ایک سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں سراب کہتے ہیں آپ نے کہا اگر کبھی سہرہ میں سفر کیا ہو یا تپتی دھوک میں جب ہم موٹر ویس پر جاتے ہیں تو ہمیں بہت دور پانی نظر آتا ہے ایسا رکھتا کہ سڑکوں پر پانی پڑھا گا ہے چمک سراب اس کو کہتے ہیں آنکھوں پڑھتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں ہماری گاڑی وہاں پہنچتی ہے لینا چاہتے ہیں لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں اور آپ دولت کمانا چاہتے ہیں تو دولت کو باٹنا شروع کر دیں آپ محبت کے خواہاں ہیں لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیے ساتھ سو گناہ ہو کر واپس آ جائے گی اور اگر کوئی شخص میری طرح کا ناہنجار زلط کا خواہاں ہیں تو پھر اس کو چاہیے لوگوں کی بیزتی کرے زلط کرے ساتھ سو گناہ ہو کر واپس آ جائے گی اور اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کیا عزت افضائی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے افتخارفی کو انسان پیدا کیا شرف المخلوقات بنایا تو اگر میں اس بات پر راضی نہیں ہوں اور خوش نہیں ہوں اور شکر گزار نہیں ہوں اور اس کو عزت اور مرتبہ نہیں سمجھتا تو افتخارفی تمہارا دور فٹے موں دوستو خوش رہا کریں کیونکہ زندگی جو ہے یہ ایک لمحے کی زندگی ہے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم جیتے صرف ایک لمحہ ہیں جب آپ نے میری ویڈیو دیکھنا شروع کی تھی وہ ماضی قریب ہو گیا گزر چکا ہے جو اس وقت آپ مجھے سننے ہیں یہ لمحے موجود ہے اور اس لمحے موجود کو حسین اور خوبصت بنانے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑے گا ایک لمحے کو خوبصت بنانا ہے تو کتنی محنت کرنی پڑے گی میں ایک ایک لمحہ کر کے گھنٹہ جیا ایک گھنٹے کے بارہ چوبیس گھنٹے کا ایک دن بنا اور تیس دنوں کا ایک مہینہ بنا اور بارہ مہینوں کا ایک سال بنا اور دس سال کی ایک دھائی بنی میں پچپن سال کا ہو گیا پانچ دھائیاں پانچ سال جی کر لیکن جیا میں آپ کی طرح ایک لمحہ اس ایک لمحے کو خوبصت بنانے کے لیے تردد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اور یہ ایک لمحہ حسین بنایا جا سکتا ہے اگر ہم حسین بنانا چاہیں لیکن اگر ہم اسی تکلیف میں رہیں کہ لوگ میری عذر نہیں کرتے میرا حق مار لیتے ہیں یا میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو پھر خواہشات کا تو کوئی اختتام نہیں ہوتا میں بہت ساری انٹویوزیں بتا چکا ہوں میں بہت نیچے سے یہاں تک پہنچا اور ابھی بھی میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں میں خوشباش آدمی ہوں مجھے جینے کا زیادہ تو نہیں لیکن شاید ایک رتی اندازہ ہو چکا ہے کہ خوش کیسے رہنا تو اگر میرے گھر میں کوئی تکلیف ہے یا فاقہ ہے تو اس کی وجہ ہمسایہ یا حکومت پاکستان نہیں ہے میں خود ہوں تو مجھے اپنی انکم کو خود بڑھانا ہے اللہ کی دیوہی طاقت سے اور شکر دا کرنا ہے جو اللہ نے عطا کر دیا ضرورتوں کو پورا کرنا ہے کیونکہ کہتے ہیں ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں مالکم السلام لیکن خواہشات جو ہیں وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی تو افتخار افی کو جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور خواہشات کا دامن چھوڑ دینا ہے بڑا خوبصورت موسم ہے میں ابھی آپ کو گیندے کے پھول بھی دکھاؤں گا پرندوں کی بھی آوازیں سنویں یہ جھیل اس میں موجود مچلیاں یہ خوبصورت ہوا جو چل رہی ہے یہ بدخوں کی ہنسوں کی دور سے آتے ہوئی آوازیں یہ سب آپ کی منتظر ہیں گھروں سے نکلیں تکلیف کو چھوڑیں کیونکہ جس کا اللہ ہو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو خوش رہا کریں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پیارت کو سلامت رکھے اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ اللہ اللہ